احمد ہو و نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم دو روز پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے روحانی بیماری اور جسمانی بیماری کے بارے میں ارز کیا تھا کہ روحانی مرض یہ ایک چیز ہوتی ہے اور جسمانی مرض یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اس کے زمن میں جن اور جنات شر اور شیطان کے حوالے سے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا آج اسی کے موضوع کو میں پورا کرنا چاہوں گا بڑی اہم بات اور بہت ضروری بات ہے ہمارے ملک کا اکثر طبقہ اکثر پڑے لکھے لوگ اور زیادہ تر تقریباً سب وہ لوگ جو کہ پڑے لکھے نہیں ہوتے وہ عموماً ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ جن اور جنات شر اور شیطان جادو اور ٹونہ یہ اثر کرتا ہے بلکل صحیح ہے یہ بات اللہ نے قرآن میں جنات کا ذکر کیا ہے جنات سے پناہ کا ذکر کیا ہے جادو کا ذکر کیا ہے کہ پھوکنے والی جو گرہ لگا کے اس میں پھوکتی ہیں بالوں کی گرہ لگا کے اس میں پھوکتی ہیں یہ جادو کے اندر ہوتا ہے ٹونے کے اندر ہوتا ہے گنڈے کے اندر یعنی تعویز کے اندر ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں بالکل برحق ہیں جادو بھی برحق ہے جنات بھی برحق ہے اور تعویز بھی برحق ہے یہ سب چیزیں بالکل برحق ہیں اور ان کا اثر ہوتا ہے جادو کا بھی اثر ہوتا ہے جنات کا بھی اثر ہوتا ہے جادو بھی موصر ہوتا ہے جنات بھی موصر ہوتے ہیں یہ بات بالکل برحق ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی بے شمار جگہ پر ہے صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر بھی ہے اور عقل کے اندر آنے والی کچھ باتیں علمی حوالے سے بھی کچھ باتیں اس کی تائید میں ہیں کہ جادو بھی صحیح ہے جنات بھی صحیح ہے کہ آپ ہماری جو زبان ہے جیسے ہم اردو زبان بولتے ہیں ہر زبان کے اندر کچھ تاثیری الفاظ ہوتے ہیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو حروف مستعالیہ ہوتے ہیں یعنی زبان اوپر کر کے ادا کرنے پڑتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حلق سے نکالنے پڑتے ہیں ہر زبان میں ہوتا ہے انگریزی میں بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے حربی میں بھی ہوتا ہے ہر زبان میں ہوتے ہیں تو ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں ان کی برننسیشن ہوتی ہے ان کی ادائیگی میں طریقہ اکار ہوتا ہے اس میں کسی الفاظ کو لمبا کرتے ہیں کسی الفاظ کو چھوٹا کرتے ہیں الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ دار ہوتا ہے لیکن ہماری اردو اور عروی زبان کے اندر اور وہ زبان جس کے اندر الفیویٹک علیف بات آسا ہوتے ہیں جو یہ زبانے ہیں ان تمام زبانہ کے اندر ایک بات مشترک ہے وہ بات یہ ہے کہ وہ کلمات جن کلمات میں نکتہ نہیں آتا وہ کلمات جن کلمات میں نکتہ نہیں آتا وہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ کلمات جن میں نکتہ آتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں جس میں ایک نکتہ آتا ہے وہ تھوڑا کمزور جس میں دو نکتے آتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ کمزور جس میں تین نکتے آتے ہیں وہ اور کمزور ہوتا ہے اور جس میں نیچے نکتہ آتا ہے وہ اور کمزور ہوتا ہے جس کے درمیان میں نکتہ آتا ہے یا اوپر نکتہ آتا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا تو کلمات کے اندر اپنا زور ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ علف یہ ایک طاقتور لفظ ہے لام یہ ایک طاقتور لفظ ہے اس لئے اللہ نے اپنا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے اندر کوئی نکتہ نہیں رکھا اس لئے فرمایا کہ اگر یہ ایک کلمہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور ساری کائنات دوسری طرف رکھ دی جائے تو یہ کلمہ بھاری ہے کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں اس کے معانی بھی ایسے ہیں لیکن اس کے الفاظ بھی ایسے ہیں تو الفاظ اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں تیکھیں میں آپ سے کچھ بھی نہ کروں آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ الفاظ سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے اور الفاظ اثر کرتے ہیں اللہ کے ہاں پاکیزہ کلمات اٹھائے جاتے ہیں اچھے کلمات سبحان اللہ کہنے سے ایک وزن ملتا ہے اور وزن ہم یا نہیں بتا سکتے بلکہ آخرت میں بتا چلے گا کلمتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمات وہ زبان پر دوبڑے ہلکے لیکن نام عامال میں بہت بھاری ہیں فرمایا کون سے عامال ہیں کون سے کلمات ہیں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دنیا کے اندر عام طور پر ان کلمات کا وزن ان کلمات کی قیمت معلوم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں بہت سی غیر مرئی چیزوں کو مرئی کیا جا رہا ہے غیر مرئی مراد یہ ہے جو نون ویزیبل ہے دکھائی نہیں دیتی بہت سی ایسی چیزیں جیسے بلڈ پریشر ہے آپ دکھا نہیں سکتے لیکن اس کو ناپنے کا عالی ایجاد ہو چکا ہے بخار ہے آپ دکھا نہیں سکتے لیکن اس کو ناپنے کا عالی دریافت ہو چکا ہے شگر آپ چیک نہیں کر سکتے خون کے اندر کتنی شگر ہے لیکن اس کو ناپنے کا عالی دریافت ہو چکا ہے گیس کو ناپنے کا عالی دریافت ہو چکا ہے اور چیزوں کی منٹینس چیک کرنے کا عالی دریافت ہو چکا ہے ہر چیز کو چیک کرنے کے عالی دریافت ہو چکے ہیں حالانکہ وہ نون ویزبل ہے دکھائی نہیں دیتی ایسی کلمات کے اندر ایک نون ویزبل طاقت ہوتی ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب پتا چلا کہ دشمند کے مقابلے میں آرہے ہیں تو دشمند پر روب چھا جاتا تھا کہ علی یہ نام میں ایک روب ہے عمر اس نام میں ایک روب ہے عثمان کے نام میں وہ روب نہیں ابوبکر کے نام میں وہ روب نہیں تھا عمر اور علی کے نام میں جیسا روب تھا کہ دشمند کا نام سن کے در جاتا تھا کہ اس میں نکتہ نہیں ہے کہ نام میں ایک وزن ہوتا تھا نام میں ایک طاقت ہوتی تھی تو وہ کلمات جن میں نکتہ نہیں ہوتا ان میں طاقت ہوتی ہے اور وہ کلمات جن میں نکتہ ہوتا ہے ان میں طاقت تھوڑی کم ہوتی ہے اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو تعویز اور منتر سننے کا تعویز دیکھنے کا تو عام طور پر اس میں یہی زبان استعمال ہوتی اردو استعمال ہوتی ہے یا عربی استعمال ہوتی ہے یا فارسی استعمال ہوتی ہے یعنی وہ زبان استعمال ہوتی ہے کہ جو زبان کلمات سے علیف بات آسا سے مل کے بنی ہوتی ہے یا وہ زبان استعمال ہوتی ہے جو علیف بات آسا کی نمبرنگ سے بن کے چلی ہوتی ہے تو اس سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کی نمبرنگ ہوتی ہے حروف ابجد ہوتے ہیں ابجد حوظ خطی علف کا ایک نمبر با کا دو نمبر جیم کا تین نمبر ڈال کا چار نمبر حوز کا ہے ہاں کا پانچ نمبر واؤ کا چھے نمبر ڈال کا سات نمبر ایسے حتی کے ہاں کا نو نمبر توہ کا دس نمبر یا کا بیس نمبر پھر اسی طریقے سے سخون سین کا جو ہے وہ تیس نمبر اور ہاں کا جو دوسرا ہا ہے اس کا چالیس نمبر اس طریقے سے نمبر بنتے ہیں جیسے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں سات سو چھاسی سات سو چھاسی اس کا حروف افجد ہے تو جو نمبر ہوتی ہے وہ بھی ان کلمات کے پیچھے سے نکالی جاتی تو ان کلمات میں اثر ہوتا ہے عقل بھی یہ کہتی ہے ان کلمات میں اثر ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں سے بھاری یہ جو بھی کلمات ہیں یہ انسان کے کلمات ہیں علیف باتعسی سے جو کلمہ ملا وہ انسان کا کلمہ بنا جو میں نے بنایا وہ انسان کا کلمہ ہے اور وہ کلمات جو کہ اللہ نے بنائے ہیں میری اور آپ کی اقل بھی کہتی ہے میری اور آپ کی شریعت کا تقاضی بھی ہے کہ شریعت کو آپ بھی منتے ہیں ہم بھی منتے ہیں اور ہر شخص مانتا ہے ہر مسلمان مانتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے کلمات زیادہ طاقتور ہیں مخلوق کلمات کم طاقتور ہیں انسان کے کلمات کتنے بھی ضروردار ہو جائیں اس میں وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی آپ کتنے بھی گرج لیں لیکن بادلوں سے زیادہ نہیں گرج سکتے تو زیادہ اکر کے مت چلو کہ تم پہاڑ سے اوپر لمبے نہیں ہو سکتے اور زمین پر زمین پر پاؤں پڑک کے مت چلو تم پاؤں پڑک کے زمین پھاڑ نہیں سکتے تو یہ انسان کو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ کہ انسان کے خوضیقل انسانو ضعیفہ انسان کمزور ہے اور اللہ رب العزت طاقتور ہے تو اللہ کی طاقت انسان کے مقابلے میں کتنے گناہ زیادہ ہے ہم اس گناہ کا حساب بھی نہیں لگا سکتے ہم اس پرسنٹیج اور اس اس نسبت کا حساب بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طاقت انسان سے کذنی گناہ بلکہ کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی انسان کی طاقت اور اللہ کی طاقت کے اندر تو انسان کے کلمات میں وہ وزن نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنے ہی وزنی ہو جتنا وزن اللہ کے کلمات میں ہو سکتے ہیں یہ دو باتیں بنیادی ہیں یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد اگلا مضمون سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جب مخلوق میں کوئی شخص جادو کرتا ہے کسی جن کو مسخر کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ان سے بچنے کا طریقہ کار شکھایا ہوا ہے کہ تکفیق من کل شر تکفیق من کل ورد تمہیں ہر جن سے ہر جناچ سے ہر شر سے ہر شیطان سے کافی ہے کیا وہ کلمات جو ہم آپ کو شکھا رہے ہیں یہ کون سے کلمات ہیں وہ آخری تینوں کل ہیں آخری تینوں کل پڑھ لو تمہیں پہاڑ جتنا جن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا آیت القرصی پڑھ لو پہاڑ جتنے جنات کی فوج آجائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ وہ عمل کرتے ہیں کلمات کے ذریعے سے اور آپ نے جو کلمات پڑھے ہیں وہ احظم کلمات ہیں وہ ان سے بڑے کلمات ہیں لہٰذا وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچھے اچھے مار کھا جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ لگائی ہے ہر فرد کے ساتھ لگائی ہے دیکھیں اگر کسی کوئی اتفاق ہو کسی پاگل کو دیکھنے کا تو پاگل اگر نہیں کھاتا تو پورا پورا ہفتہ کھانا نہیں کھاتا ایک دن کھائے گا تو بیز بندوں کا کھانا کھا جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا بیز بندوں کا کھانا کھا جاتا ہے تو بازے جب انسان کی اقل چلتی ہے جو اقلوند آدمی ہے وہ کتنا کھاتا ہے دو روٹی تین روٹی میکسیمم زیادہ بھوک لگی کوئی تو چار کھا لے گا بس اس سے زیادہ جو سمجھدار آدمی وہ نہیں کھا سکتا ہے یعنی مطلب یہ اپنی خوراک میں کھاتا ہے اپنی خوراک سے زیادہ جو کھاتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے کیونکہ اس کی اقل کام نہیں کر رہے ہوتی ہے اب سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف بنایا ہے جو دنیاوی اسباب ہیں اس کا مکلف بنایا ہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے اس کو گرمی کے موسم میں گرمی لگے گی کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے اس کو سردی کے موسم میں سردی لگے گی اور اگر نہ لگے تو وہ بیمار ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو جوڑا ہے انسانی خیالات کے ساتھ انسانی سوچ کے ساتھ انسان کی سوچ اور تصور کیا ہے انسان کی سوچ اللہ کے کلام پر یقین ہی نہیں ہے اور مخلوق کے کلام پر یقین ہے تو وہ اثر ضرور کرے گا وہ ضرور اثر کرے گا اب دیکھیں یہ ایک عام عارضہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جس سے ہم دوائی لیتے ہیں اس سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور کوئی نیا اجنبی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو کہتے ہیں یا پتنی صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا پتنی بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کوئی چیز بیجتی ہے تو لوگ اس کو تین سو میں بھی خرید لیں گے اور ریڈی والا اگر وہی چیز بیچے وہی اس طرح کا پروڈکٹ بنا کے بیجے تو اس سے پچاس روپے کا بھی نہیں لیں گے کہا یا پچاس روپے کا کرنے کو تیار ہیں یہاں پہ یقین نہیں ہے تو پچاس روپے دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے تو بات یہ ہے کہ انسان کے یقین کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ جو جادو تونے کرتے ہیں یہ جو جن اور جنات کو مسخر کر کے انسانوں کے پیچھے لگاتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے اور ہم یہاں پہے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا اس یقین نہ ہونے کے وجہ سے مار کھا جاتے ہیں اس یقین نہ ہونے کے وجہ سے وہ ڈھال رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس بڑی مضموط ڈھال ہے وہ رکھی ہوئی ہے اس کا سیڑھ کیا کریں اس سے رکنا تو ہے نہیں پردو لیا لیکن اس کا استعمال ہی نہیں کیا جب اس کا استعمال نہیں کیا تو وہ فائدہ نہیں ہوتا چنانچہ یہ کیا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس اور عاملوں کے پاس جا کے اور عامل صاحب اس کو چیک کرتے ہیں ماں کا نام پوچھتے ہیں کچھ سانچا بناتے ہیں اس میں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کے پر جادو ہے اب پتہ کیا ہے ہوتا ہی ہے ایک حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے ساتھ جنات بھی رہتے ہیں یہ مسجد ہے یہ آپ لوگ بیٹے ہوئے ہیں جنات بھی ہوتے ہیں آپ کے گھر میں ہر جگہ پر جنات لازمی ہوتے ہیں لیکن وہ بلکل غیر مری آپ کے لئے دیوار ہیں جیسے میرے ساتھ پنکہ ہے جیسے میرے ساتھ لائٹ ہے جیسے میرے ساتھ دیوار ہے ایسے وہ ہم سے بے حص ہیں ان کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ایسے یہاں پہ فرشتے بھی ہیں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں رحمت کے فرشتے بھی ہیں عذاب کے فرشتے بھی ہیں لیکن عذاب کے فرشتے کچھ نہیں کرتے لیکن رحمت کے فرشتے نے کھٹگا مارا ما شاء اللہ تعلیوں کی آواز آتی کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ یہ جو فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہیں جو تم کر رہے ہو financial قرآن میں اللہ نے سچ لکھا ہے میں اور آپ بھی اقین نہیں لیکن کبھی ہمیں تعلیموں کی آواز آئی اس دیکھ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا ایسی جنات بھی ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جاتے ہیں عاملوں کے پاس تو عاملوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جنات کے ساتھ مقابلہ کیا ہوتا ہے اگر ان فارمل لینگیوی جس سے مارکہ جنات سے پنگا لیا ہوتا ہے اور بہت سو کو چھوڑا ہوتا ہے بہت سو کو تنگ کیا ہوتا ہے تو اب کیا ہے ان کے پاس جنات قید کر کے بھی ہوتے ہیں تابع کر کے بھی ہوتے ہیں تکلیف دے کر نقصان پہنچا کے ہر لحاظ سے جنات وہاں پر ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں اب وہ جنات جو ہیں وہ جنات انسان کو تنگ تو نہیں کرتے لیکن جب ایسے آدمی کے پاس اب چلے جاتے ہیں کہ جس نے جنات کو تنگ کیا ہے تو وہ جنات متوجہ ہو جاتے ہیں جو وہ جنات متوجہ ہوتا ہے جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جنات آپ کے ساتھ جنات کو پریشان کرتے ہیں دونوں مل کے ایک جنگ شروع کر دیتے ہیں اور تکلیف میں یہ جو بندہ یہ مارا جاتا ہے اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے چنانچہ جو شخص بھی ایک بار عاملوں کے پاس گیا ہے وہ ساری زندگی عاملوں کے پاس جاتا رہا ہے اس لیے کہ جب ایک مرتبے مسئلہ کھڑا کر لیا تو بس اب پیشے نہیں ہٹ سکتے اب بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اب اس سے پیشے ہٹنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کس طریقے سے پیشے ہٹنا ہے لیکن بھائی معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چکروں میں نہ ڈالے جب ٹیسٹ کروا لیے ساری ریپورٹیں کروا لیے سب ریپورٹوں کے بعد جناب کوئی بیماری نہیں نکلی جب کوئی بیماری نہیں نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ جادو ہے آج سے دس سال پہلے آج سے بیس سال پہلے بے شمار مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی بے شمار ٹیسٹ ہوتی تھے اور مرض سامنے نہیں آتا تھا آج ان کا ٹیسٹ کرانے کے بعد مرض سامنے آ رہا ہے یہ کونسا مرض سامنے آ رہا ہے جی شوگر ہے اس وجہ سے گھبرات ہوتی اس وجہ سے پریشانی ہوتی اس سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں جادو اور جنات کی وجہ سے ہوتا ہے تکلیف ہوتی بے شمار انسان بیماریاں ایسی ہیں جو آج انسان کور نہیں کر پا رہا دیکھ نہیں پا رہا کہ یہ اس بیماری کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے آج اس بیماری کو ناپنے کا عالی نہیں ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو ہو گیا کوئی جنات ہو گیا علاج کر رہا تھا تھوڑی دیر کے لئے فائدہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لئے فائدہ ہی سے دیوا کہ سوچ وہاں پہ منتقل ہوگی اور مرض سے افاقہ ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ہاں صحیح معاملات بھی ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ ایسے بھی ملے جو کہ نفسیاتی مریض تھے اور نفسیاتی مرض ہونے کی بنا پر ایسا مسئلہ لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی جنات ہے جیسے گلاس کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے کھڑکی کے کھلنے کی آواز آ رہی ہے دروازے کے کھلنے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی دروازے کے بیچے سے آواز دے رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دماغ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو اپنا یقین اللہ پر رکھیں اپنا یقین اللہ پر بنائیں اگر کسی کو اس کے گھر کے جنات تنگ بھی کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دے گا تو کچھ حلسے کے بعد مرسی کرنا چھوڑ دیں گے بھئی کوئی آپ کسی سے روزانہ دھکا ماریں ایک دن دھکا ماریں دوسرے دن دھکا ماریں چیت سی دن چوتھے دن پانچ دن چھٹے دن آخر آپ تھک جائیں گے کبھی یہ تھکا دینے کے بعد کوئی دیکھتے ہی نہیں جانے تو یار اس کو کسی اور کو دھکا مارو جو آپ سے مسئلہ کرتا ہے ایسے اگر جنات کبھی کوئی مسئلہ کرتے ہیں کبھی کوئی ایسی چیز لگ جاتے ہیں خون کا چھینٹا بڑھ گیا جی اور ایسا ہو گئے جی کپڑے سارے سوٹوں میں ایک زوٹ بھیگا ہو وہ نکل آیا کبھی کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو گیا تو اس کو کسی سے ذکر نہ کریں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں خود بخود یہ معاملات خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں اگر اس کے پیچھے پڑھیں گے تو بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے تو وہی جن اور جنات کا وجود ہے لیکن اس کے لئے اللہ کے نبی نے طریقہ کر باتا ہے وہ طریقہ کر رہا ہے کہ صبح شام تینوں کل تین تین بار پڑھ لیں صبح شام آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھ لیں اور کسی قصد اور مسئلہ ہے تو چند اور دعائیں ہیں وہ آپ علمہ کرام سے پوچھ سکتے ہیں ان دعائوں کا صبح اور شام کے وقت میں معمول رکھ لیں انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی کوئی بھی غیر مرئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو آپ کو نقصان پہنچائے تکلیف میں رکھے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے ورنہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عقائد کو خراب کر بیٹھتے ہیں صرف اسی چکر کے اندر صرف اسی مسئلے کے اندر اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخورت دعوانا الحمدللہ رب العالمين ربناتو